فرمائش کر کے آس بھائی دوست گئے لے علامہ صاحب روح چھڑڑ تک میں پڑھ دیا پڑھ دیا جو آگئے انہ دی مقدرہ دکھا لے میں ایک کلام پڑھیا تب کل میں پرسوں مانگا منڈی وچھ دی ایک چھوٹا جا بچہ اندرہ میں نو کہندہ انکل وہ تسی کلام پڑھیا تیرے جیون سدا حسنین وہ تسی سنا دینا پیر صاحب آگئے تو وہ تھوڑی جی تتی طبیعہ دیسن کہ میں ارادہ کی تا میں کہ یار وقت کم نہیں کہ میں مادرت کرنی بچے کو دینا رون لگ پہا اتھروں سٹن لگ پہا سو روپیہ کٹ گیا کہندہ انکل جی اتوڑی میرے بانی وہ کلامت سنا دیو میری دعا ہے اللہ اونا بچیاں نو بھی سلامت رکھے تھے تو آڑیاں آن والیاں سلامت رہن جڑے علی دے پترہ دے نوکر بڑھ کے کہندہ سبحان نہ پتا چلیے کڑا 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 جین دے رو جین دے رو جین دے رو اپنی طبیعت لگی ہے نقش بندی ناظرینے کی نامی جملہ سنو جملہ نقش بندی نقش بندی عزرت محلول دریاد کنارے بیٹھے نے کوزچ پانی پان جتو پارجاوے پھر ڈول دیڑ مرید کہنے کا بابا جی تسی کی کر رہے جے آفرمان کے پتر میں دریائنو کوزچ بند کر رہے ہیں انہیں کیا بابا جی ایڈا وڈا دریائنو چھوٹے جے کوزچ بند ہو سکتا ہے آفرمان کے پتر ایڈا وڈا دریائنو فتیپور شریف مارنو سمجھانا چاہنا ایڈا وڈا چھوٹی ایکلوچکی میں آسکتا مولا 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 تیرے دیور صدی حسن ہے سجا سجا ہات سجا ہات امام حسن دے نام دے سجا ہات امام حسن دے نام دے دیکھا پاہتو امام حسین دے نام دے یا اللہ دے جلا دونے ہاتھ چوکے کبے ہوتی جوڑی سلامت رہے تیرے دیور صدی حسن ہے سارے بلو شاہر بولو شاہر بولو شاہر بولو مولا حسن مولا حسن مولا حسن تیرے جیبن صدا حسن ایک منٹ ایک منٹ حضرت ایک پھر ٹھہرنا آئیے لنگرنا تینا میروانی میرا جملہ سنو فقیر آوے نا کہوے تیرے بچے جین تیری اولاد جیوے تیرا باپ جیوے پھیر بندے دی طبیعت بندیئے کہ میں جیب جھاتا پا ہوا میرے باپ تے میرے بٹیاں دی گھر کی تیئے آؤ علی دے دروازے تے کھڑے ہو کے پترہ دواستہ دے کے خیرات منگئے جینا منگ دا حد چکے کہوے تیرا جیبن صدا حسن اور تیرے جیبن صدا حسن مولا تیرے جیبن صدا حسن مولا تیرے جیبن صدا بولا حسن مولا حسن مولا غسین تیرے جیبن صدا حسن مولا تیرے جیبن مینے کربوبلا سے اٹھ کر ابھی یہ نیزوں پہ سر گئے ہیں ابھی یہ نیزوں پہ سر گئے ہیں یدیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں جلی تبسم سے دربجستم یہ اپنے بابا سے بولے اسگر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے حسنے سے مر گئے تیرے دیبن سدہ حسنے مولا تیرے دیبن سدہ حسنے مولا تیرے دیبن سدہ حسنے اللہ کرے جنا امام علی اسگر وہ آسیات چکے اندے پتر بھی سلامت رہن ہونا تو چکے کہا تیرے دیبن سدہ حسنے سارے بولو یا مولا حسن سے مولا حسن تیرے دیبن سدہ حسنے سارے بولو سارے بولو تیرے دیبن سدہ حسنے خدانے کی جو زینت ہو اسے علماز کہتے ہیں کمنہ گرہ پانی کی اسے ہم پیاس کہتے ہیں جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں دریاں جو دریاؤں کو پھلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں جو دردہ دیوچ تیرے پتران داراتے جو دردہ دیوچ تیرے پتران داراتے بابلہ بھائی تیرا گازی عباس تو مہینو رے پتران داراتے جو دردہ دیوچ تیرے پتران داراتے بابلہ بھائی تیرا گازی آباسے جو مینور محمد چین جو مینور محمد چین یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوں دے میں ہونے نو دسنا سی یہ ثابت کرنا سی کہ فتح پر شریف والے امام حسن دیوی نو کرنے تو امام حسین دیوی نو کرنے تیرے ہاتھ چکے کہنے نے سارے بولو زیادہ جنتا دے بیٹھ تیرے پتراندہ راجے جنتا دے بیٹھ تیرے پتراندہ راجے حمزہ بھائی شادی میں نے انا دے مزاج دا پتا کوئی نہیں میں توڑے کل دعا لینو آستے جملہ دیر لگا جے کون ابباس تعرف کروان لگا جے دو سترہ نے سمجھنا ہوئے کل ریکارڈی کو سوڑ کے سوچنا میں کی گئے گیا کہنے لگا چھکیل قادری مولا ابباس نو مولا حسین نے جنگ کرن دی اجازت کیوں نہیں دیتی اے دو سترہ نے دو سترہ میں چکوزے نو دریان چبند دریان چبند کرن دی کوشش کرنے لگا سوڑو سترہ کی نے ابباس چاہتے تھے مل جائے ذلفکار اچندے سیکر بناوچ ملو جنگ کرن دی تلوار ملے اجازت ملے ابباس چاہتے تھے مل جائے ذلفکار شبیر چاہتے تھے قیامت رکی رہے جلتا دے ویچی تیرے پتران دارا جے جلتا دے ویچی تیرے پتران دارا جے جلتا دے ویچی تیرے پتران دارا جے ابباس چاہتے تھے جلتا دے ویچی تیرے پتران دارا جے جلتا دے ویچی تیرے پتران دارا جے بابل ہوای تیرے پتران دارا جے آہ 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 اللہ کرے اللہ کرے جنا سکتا دے سامنے پاہ چکے ہاتھ چکے ہوتا ہاتھ دنیا دارا دا مہتا جنا روے ہاتھ چکے ہوتا ہاتھ انوکی کہنا چاہدے ہو اجرے ہاتھ چکے دینے انوکی کہنا چاہدے ہو شاکیر قادری تو انوکی کہنا چاہدہ سن لو شپیر کے ایوان میں جن ماں کے بچے یہ وہ ماں بھی خاتونے کے عامت نے چھنی ہے اب باس بتاتی ہے تیرے ہاپ کی نفت ان میں جو لکیرے ہیں وہ زہرہ نے کنی ہے چلتا دے چھنیم تینے پت راہ دے چھنیم آہ 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 آآہ بہل ہا میں دے نادہ دی آپ سے اہ آہ آہ چلتا دے چھنیم تینے پت راہ دے چھنیم آہ آہ جنتا دے دنچ تیرے پتران دارا جے جنتا دے دنچ تیرے پتران دارا جے بابل ہوای تیرا گازی آباز خدا جی قسم نے از سیدہ دے ہاتھ میں رہا تھے تے کپ کپ ہی آئی ہوئی ہے کیوں کہ بڑھے کاردیاں بڑھیاں کرنا جس کاردے بچوں آکے جبری روٹیاں لے کے جاوے جنا کھاندہ نہیں کہ روٹی لے کے جاندہ ہے تو کھالی نہیں کھاندہ اے منگن والے آج پتے پر چکی وہ کھالی جا سکتے ہیں جنہیں ہاتھ چک چکے کہتے ہیں تیرے پتران دارا جے بابل ہوای تیرا گازی آباز شاہ جی شاہ جی باقی سارے کھڑے تیسی بے گئے چلو ہو سکتا ہے تو علی کو مجبوری ہو بے میں ایک جملہ ہور دے لگا علی کے لال فتح پر شریف والوں چیرا میرے وال اینانا میرا بڑا جرانہ ہے میرا بچپن گزرے آئے اینانان علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے تو نے دشت کو بھی جنت بنا کے دیکھا ہے نیزے پہ اونچا تھا کچھ اس طرح سے میرا حسین کے عرشیوں نے بھی اسے سار اٹھا کے دیکھا ہے چلتا دے بچ تیرے پتران دارا جے چلتا دے بچ تیرے پتران دارا جے اب لہواد تیرا دازی اپا سے دونے نورے وہ ہم گردے چین دونے نورے وہ ہم گردے چین دونے جوڑے منگے تکینے پیجے چاند رات ہے امام حسن امام حسین عرض کرتے ہیں امام نانا کے ساتھ عید پڑھنے جانا ہے کپڑے نئے لینے ہیں رات ہوئی تھی بی بی پاک جائے نماز اٹھا کے عرض کر دیا رہے مولا میرے پترانے کپڑے منگے نے میں تسلی دیتی ہے جوڑے جرجی نو دیتے نہیں صبح ہوئی امام حسن امام حسین عرض کرتے نے امام رات وعدہ کی تاسی دردی آیا نہیں اور بڑے کاردیاں کلنا بھی بڑیاں دردی آیا نہیں اللہ نے فرمایا جبرین صدرانو چھڑ جنت سے چلا جا جنتی جوڑے لے کے جرے زہرات جوڑے بھی دے ہاتھ چک کے سدا بھی ہے دیکھے جنتا دیوچ تیرے پتراندہ راجے سارے باجو باب الحوائی تیرا گازی اپاسے جنتا دیوچ تیرے پتراندہ راجے باب الحوائی تیرا گازی اپاسے دوم نور محمد چین دوم نور محمد چین تیرے جیبن صدا حسن آسف خدا دی قسم اے جتنا محول بڑھے آئے اے میرا کمال نہیں اے دوڑا کمال نہیں اے کسے بندے دا کمال نہیں اے مدینے والے زہرہ بی بی بے آگ دے پترہ دا کمال ہے میرا اس میں نے انہا دے نوکر ہاتھ چک چکے کہہ دے رہے تیرے جیبن صدا حسن کامال ہے تیرے جیبن صدا حسن میروں پتا نہیں میں اگلے سال آنا یا نہیں آنا میں چولی چکے دعا دے نا یالہ جنا آج ہاتھ چکے اوندے ہاتھ جنی موراد پوری کاندے جنا بندہ موچہ بولے تیرے جیبن سانے تیرے جیبن صدا حسن اے دوڑا تیرے جیبن صدا حسن همدہ حدہ تیرے جیبن حسن مولا تیرے جیبن سزا حسن مولا حسن مولا حسن تے مولا حسن تیرے جیبن سزا حسن مولا تیرے جیبن سزا حسن بہت شکریہ بڑی مربانی بہت شفقت اے جڑا شفیق نقشبندی صاحب نے نا میرے نا اے اس بندے دی ایک عجیب طبیعت ہے اللہ بتا تے لگ دی نہیں تے پھر لگ جا بے پھر انہوں پتہ ہی نہیں لیندہ میں نہیں بول دی میں نہیں بول دی میرے بچ میرا یار بول دا اللہ شفیق بھائی نو وقاس بھائی نو سلامتی سیت اندرستی عطا فرمائے اچھا تُس ہی تھکے تھے نہیں جنہ نے جانا سی ہو چلے گئے تجڑے منظور نے ہو بیٹھے نہیں تُس ہی آپ نہیں بیٹھے ایک کرم نے بٹھایا ہے میں فلج کوئی ایسی کڑی آن دی ہے جو دو اکھا چوتھ روان یا ہوا دے چونکے آن سمجھ لیا کرو دو مدینے تے مدینے والے دی نظر کرم ہو گئی ہے میرے سائنیاں دی بہربانی ہے اللہ انہ دے شفقتانہ سایا میرے تے سلامت روے انہ دیا شفقتان ہے گلے بے چھ پٹا ہوئے نا تے کوئی مار دا نہیں تے پٹے والے نو کئی کوئی چھیڑ دا بھی نہیں لوکہ نو پتا ہندہ ہے کسیدہ راکھمہ ہے کسیدہ ہو جاؤ خدا دی قسم ہو جاؤ تیس سال ہو گئے نکابت کر دیا لوکہ سوچ دیں شکیل قادری ڈگدہ کیوں نہیں میں ڈگا کیوں ہوں ایسائی میں کیوں نہیں ڈگدہ دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی بڑیاں نیریاں کلیاں بڑا کچھ ہندائے افراتفریدہ دور دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی گلزار معددت کو بکھرنے نہیں دیتی مر گئے اسی گم میں ہمیں مارنے والے زہرہ کی توائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی شاہ جی ایک اور جملہ خضا سلام اللہ علیہ حبشتی ملکہ بادشاہی چھڑی اس دروازے تھی آئیے تکی کر دیے نوکری کر رہی ہے اس دروازے تھی آکے نوکری کر رہی ہے کی کر رہی ہے سانو دس سنوازتے کہ جو مزہ بادشاہی بچ نہیں ہے اس دروازے تھی نوکری بچ ہے سمجھ آئی آخری میرا شعر فقط سیدہ کو دعا لینی ہے زہرہ کی سنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی زہرہ کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو سمجھ آئی کہ نہیں آئی زہرہ کی سنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی زہرہ کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو بلکی اس کبھی تخت کی خواہش نہیں کرتی کچھ دیر اسے فضا کی چٹائی پہ بٹھا دو اس کردے نوکرہ دیئے شاہر نے تکاروالیاں دی شاہر کی ہوئے گی دعا ہے اللہ پاک حضور دیانہ دا صدقہ حضور دیال دا صدقہ جنہاں نے نوکری کی تیئے مالک انہاں نو پسینہ خوش گھوند تو پہلے محافظہ آتا کر دے کوئی کمین آوے جو جو منگنا آئے مالک فلسطین وچھ کر بلا دا سما بپائے میں ہر محفل وچھ دعا کرنا یا اللہ انہاں دی مدد فرما غیب تو انہاں واسطے جتنے بھی مالک مسلمانہ دے ہے مالک انہوں غیرت ایمان ہی عطا فرما تاکہ وہ مسلمانہ واسطے بول سکے وہ فلسطین والے واسطے بول سکن کچھ کر سکن اللہ ساڑے ملک پاکستانوی نظر بد تو محفوظ فرما ساڑیاں سرحدانو اللہ پاک محفوظ فرما